وَلَقَدْ يَسَّوْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِلْ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں حروف مدہ کی امثلہ قرآن پاک کے الفاظ کے ساتھ ہم پڑھنے جا رہے ہیں عزیز طلبہ آپ نے غور کرنا ہے کہ جو یہ سلائیڈ آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے یہاں حروف مدہ لکھے جا چکے ہیں اور حروف مدہ کی تینوں اقسام اس میں مذکور ہیں اور پھر اچھی بات یہ ہے کہ یہ ساری امثلہ ایکزیمپلز قرآن پاک سے لی گئی ہیں اٹمین کہ اگر آپ ان حروف کو درست انداز میں پڑھنا سیکھ لیتے ہیں تو اتنے مقامات سے آپ کا قرآن پاک درست ہو جائے گا اور آپ درست انداز میں تلاوت کرنے والے ہو جائیں گے آپ نے اس سلائیڈ کو پڑھتے ہوئے غور یہ کرنا ہے کہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ کون سی مثال میں کون سا حروف مدہ استعمال ہوا ہے اور پھر اس میں کون سی علامت ہے جس وجہ سے آپ اس کو حروف مدہ کہیں گے مثلا پہلی مثال ہے لام اور علیف جس کو ہم پڑھیں گے تو لا پڑھیں گے علیف خالی ہے اور اس سے پہلے لام ہے اور لام کے اوپر ہے زبر تو عزیز طلبہ و طالبات اس مثال کو ہم کہیں گے علیف مدہ چونکہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ علیف خالی ہو اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو ہم علیف مدہ کہتے ہیں تو یہ پہلی مثال جہاں لام کے اوپر زبر ہے علیف خالی ہے تو اسے ہم کہیں گے حروف مدہ کی وہ قسم ہے گویا جس کو ہم علیف مدہ کہتے ہیں اور پھر دوسرا مسئلہ یہ آ جائے گا کہ علیف مدہ تو یہ ثابت ہو گیا اب اس کو ہم نے پڑھنا کیسے ہے تو ہم اس کو یوں پڑھیں گے لا مطلب تھوڑا سا کھینج کر پڑھیں گے دوسری مثال دیکھئے وہاں بھی حروف کی تعداد تھوڑی سی بڑھا دی گئی تاب کے آپ کو حروف مدہ تلاش کرنے میں آپ کو جب اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی تو پھر ہی آپ تلاش کر پائیں گے حروف کی تعداد چونکہ زیاد ہے تو وہاں بھی دیکھیں تو آخر میں علیف خالی آ گیا جو ریڈ کلر میں شو ہو رہا ہے آپ کو سلائیڈ کے اوپر اس سے پیچھے دیکھیں میم ہے اور میم کے اوپر زبر ہے اس سے بھی پہلے والا عرف دیکھیں تو وہاں بھی زبر ہے لیکن وہاں ہمارا کوئی مدہ آئی نہیں ہے ہم نے دیکھنی ہے وہ حرکت جو علیف سے بالکل اٹیچ حرف ہے اس کے اوپر زبر ہو تو میم ہے اور اس کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے کاما دیکھیں کاف کو ہم نے لمبا نہیں کیا کیونکہ صرف حرکت ہے میم کو لمبا اس لیے کیا کہ حرکت کے ساتھ ساتھ یہ روف مدہ بھی ہے تو اس کو ہم نے پڑھا کاما اسی طرح تیسری مثال میں آپ غور کریں وہاں حروف اور زیادہ بڑھا دیئے گئے یہ صرف اس لیے کہ آپ غور کر کے خود چیک کر سکیں کہ کہاں روف مدہ آیا ہے اور کون سا آیا ہے اور کس انداز میں وہ مدہ بن رہے تو دیکھئے فاماضا یہاں دو روف مدہ استعمال ہوئے ہیں دو بار استعمال ہوا ہے علیف والا روف مدہ دیکھئے سب سے آخر میں بھی علیف خالی ہے اس سے پہلے دال آئی اور دال کے اوپر زبر ہے تو یہ بھی روف مدہ بن گیا اس سے پیچھے آئے تو علیف پھر خالی ہے اور اس سے پہلے والے عرف میم اس کے اوپر زبر ہے وہ بھی روف مدہ علیف مدہ بن گیا تو علیہ مدہ اس لفظ میں دو مرتبہ استعمال ہوا تو جہاں بھی استعمال ہوا ہے ہم اس کو اسی طرح کھینچ کے ہی پڑھیں گے فما ذا اب دیکھئے میم اور ذال کو میں نے برابر کھینچ کے پڑھا ہے اس لیے کہ دونوں جگہ ہی حروف مدہ ہے اب تیسری مثال میں دیکھیں حروف مدہ بیچ میں آ گیا پہلے بھی سمپل حرکات ہیں اور اینڈ میں بھی سمپل حرکت ہے بیچ میں حروف مدہ آ گیا جو علیف آپ کو ریڈ کلر میں نظر آ رہا ہے اب دیکھیں واو کو لمبا نہیں کرنا صرف قاف کو لمبا کرنے چونکہ وہ حروف مدہ بن رہا ہے اس کے بعد علیف ہے اور لام کو بھی لمبا نہیں کرنا یہ غلط ہو جائے گا لام کو لمبا کیا تو لفظ غلط ہو جائے گا بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ یہ واحد لفظ ہے اور قولا ہم کہہ دیں تو یہ تصنیہ ہو جاتا ہے معنی اس کا بدل جاتا ہے تو صرف حروف مدہ والے لفظ کو ہی ہم نے کھینچنا ہے دیکھیں واو کو بھی لمبا نہیں کیا لام کو بھی نہیں کیا صرف قاف کو چونکہ وہ حروف مدہ علیف اس کے ساتھ اٹیچ ہے دوسری لائن دیکھیں عزیز طلبہ و طالبات تو فا کے نیچے زیر ہے اور اس کے آگے یا ساکن آگئی پہلی لائن میں علیف مدہ کی مثالیں تھیں اب دوسری لائن میں یائے مدہ والی مثال ذکر کی جا رہی ہیں فی اس کو ذرا سا کھینس کے پڑھیں گے اب یہاں یائے مدہ کی مثالیں تھیں غور کریں تو تمام جگہوں پہ جہاں رڈ حرف آپ کو نظر آ رہا ہے وہ یا ہے اور ساکن ہے اور پھر اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر بھی موجود ہے اسی طرح تیسری لائن میں جو امثلہ آپ کے سامنے شو ہو رہی ہیں وہ ہیں واؤ مدہ کی مثالیں واؤ ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہے جیسے یہ آخر والے کو یکونا بھی پڑھا جا سکتا ہے کیونکہ یہاں مثال تو واؤ مدہ کی دینا مقصود ہے لیکن صحیح اگر اس کے اعراب لگائیں تو نون کے اوپر پیش ہونے چاہیے خیر مثال کے اعتبار سے دونوں اعتبار سے ٹھیک ہے چونکہ ہم نے صرف دیکھنا ہے کہ واؤ ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہے لیکن بہتر کی رات یہ ہے کہ قرآن پاک میں یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے تو وہاں یکونا نون کے اوپر پیش استعمال ہوا ہے آخری لائن میں تینوں حروف مدہ مختلف الفاظ میں استعمال ہوئے ہیں کونو اب اس مثال میں غور کریں تو دو حروف مدہ واو واو حروف مدہ دو مرتبہ اس میں استعمال ہو گئی می ثاقو اس میں یا بھی آ گئی علی مدہ بھی آ گیا موازینوہو یہاں بھی آپ نے غور کرنا ہے کہ کون کون سے روف مدہ استعمال ہوئے ہیں اوزینہ عزیز طلب و طالبات جو آخری مثال ہے اوزینہ اس میں تینوں کے تینوں حروف مدہ کا استعمال ہوا ہے اب آپ نے غور یہ کرنا ہے کہ واو مدہ کہاں بن رہا ہے یا مدہ کہاں بن رہی ہے علیف مدہ کہاں بن رہا ہے تو عزیز طلب و طالبات اس سلائیڈ کو آپ نے بغور پڑنا ہے اور خاص طور پہ جو اس کی لاسٹ لائن ہے اس کو بطور عملی مشک کے آپ نے یوں اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ جو حروف مدہ اس میں سے آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے الگ ایک سرکل لگا دینے سرکل لگانے جہاں جہاں حروف مدہ ہیں ان کو سرکل لگا کے پھر کوشش کریں کہ اس کے نیچے آپ لکھیں کہ اس لفظ میں فلان حروف مدہ استعمال ہوا ہے یا ہے علیف ہے واو ہے اور وہ بن ایسے عروف مدہ رہا ہے کہ اس سے پہلے زیر آئی ہے یا زبر آئی ہے یا پیش آئی ہے جو کچھ بھی آیا ہو تو یہ آپ کی عملی مشک ہے جب عملی مشک آپ کریں گے تو یقیناً آپ کو اس کے پڑھنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی اور اس کی بہترین پرفارمنس کے لیے کہ آپ عروف مدہ اچھی طرح آپ کو سمجھ آئے ہیں اس کے لیے آپ کو پہلے موڈیول میں بتایا گیا کہ آپ نے سورہ فاتح کی تلاوت کرنی ہے اس کے ساتھ اگر آپ سورہ اخلاص کی تلاوت بھی شامل کر لیں سورہ اخلاص کی تو یہاں بھی عروف مدہ کا استعمال ہے جو آپ کو سمجھنے میں پڑھنے میں اور درست تلاوت کی ادائی میں معامن ثابت ہوگا